اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استاد کا مرتبہ بڑا ہے یا والدین کا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مددلہ العالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبداللہ حد ازہری جو مصر کے بہت اچھے فقی ہیں میرے مہمان ہوئے آپ نے حاضرین کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت کی پھر گفتگو کا دور شروع ہوا بات نکلی کہ قرآن نازل ہوا عرب میں پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہند میں اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا کچھ محبت رکھنے والے علماء نے مجھے مسنت پر بٹھا دیا اور کہا ہمیں کچھ نصیحت کریں بعد نصیحت کے سوال و جواب کا دور شروع ہوا کسے نے پوچھا استاذ کا مرتبہ بڑا ہے یا والدین کا میں نے کہا کہ بعد حضرات نے لکھا ہے کہ استاذ کا درجہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ والدین بچے کو نیچے یعنی دنیا میں لانے کو محنت کرتے ہیں اور استاذ بچے کو نیچے یعنی دنیا سے اوپر لے جانے کیلئے محنت کرتا ہے اس جواب پر ایک ادھیر عمر کے آدمی نے کہا کہ مجھے آپ کا جواب سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا آپ کو سمجھا دیں انہیں اس نے کہا کہ صحابہ کے دور سے یہ ترقیب چلی آ رہی ہے غالباً حضرت معاد اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے کتاب اللہ پھر سنت رسول اللہ پھر عمل صحابہ پھر اخیر میں قیاس ہے اور آپ نے پہلے ہی قیاس کو اٹھایا حالانکہ والدین کا رتبہ منسوس علیہ ہے یعنی قرآن میں اس کا ذکر ہے اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ قیاس ہے جب نص کسی چیز کی فضیلت میں وارد ہو جائے وہ ہر حال میں افضل ہی رہتی ہے تاں کی کوئی دوسری نص اس کے خلاف وارد ہو جائے میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ واقعی اتنی زبردست چوک مجھ سے کیسے ہو گئی جبکہ اصول میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کی فضیلت یا کسی چیز کے ثواب و عقاب کو ثابت کرنے کے لیے نص قطع شبوت چاہیے یا ایسا مضبوط سند المتصر قور نبی چاہیے جو اس فضیلت یا ثواب و عقاب کے معاملہ میں سریح ہو میں نے کہا واقعی میں غلطی پر تھا کچھ اور فرمائیں کہا کہ ایک باندی تھی ابو لہب کی ازاد کردہ جن کا نام تھا ثوبیہ جنہوں نے چند روز آپ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی دستار مبارک ان کے راستہ میں بچھا دی یہ درجہ دیا اس داد کو جس نے چند روز دودھ پلایا تو جرم دینے والی کا کیا حق ہوگا اور دوسری طرف حضرت جبریل علیہ السلام جو منوجہین آپ کے استاذ تھے ان کی آمد پر اس قسم کی تقریم ثابت نہیں میں نے کہا آپ کی جواب سے اتمنان ہوا کلام الہی اور عمل نبی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں پھر وہ اڑ کر چل دیئے میں نے کہا شاید کوئی فقی ہیں اہل مجلس نے کہا کہ یہ ہندوستان کے ادارہ دار العلوم دیوبند کے استاذ حدیث حضرت مفتی سعید احمد پارن پوری ہیں رحمہ اللہ و رحمت و آسیہ کہاں سے لائیں تیرا انداز و افہام و فراست السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ